بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز in this lecture we will discuss in detail about پاکستان انفارمیونٹل پرو ٹھیکشن ایجنسی ریویو اوف اینیشل انفارمیونٹل ایجامنیشن اور انفارمیونٹل اPERت میار ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریگولیشن تو ہوجان اوکے ہم دیتیل میں ڈسکس کریں گے جو ریوی اوف اینیشل انفارمیونٹل ایجامنیشن اور انفارمیونٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریگولیشن تو ہوجان ہے اس حوالے سے جو ڈیفرنٹ ڈیولیمنٹس پروجیکٹس ڈیولیمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے جو ریپورٹس جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انیشل انوارمنٹل ایگزیمنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ اس حوالے سے ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے کیا پروویجنز ہیں اس کے اندر ہر سیکشن کے اندر کتنے سیکشنز ہیں اور کتنے شیڈیولز ہیں تو جو پاک ای پی ای 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 ریگولیشن ٹو تھوزن ہے اس کے اندر ٹوٹل تھرٹی تھری سیکشنز اور ایٹ شیڈیولز ہیں اور ہر سیکشن کے اندر یہ گئے جیٹیل دیا ہوا ہے کہ کیا پروویجنز ہیں اور کیسے آپ نے انیشل انوارمنٹل ایگزیمنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریپورٹس بنانی ہیں ڈیفرنٹ پرویجنز کے حوالے سے یہ نوٹیفائی ہوئے تھے ان ایکسرسائز آف دی پاورز انڈر سیکشن تھرٹی تھری جو پیپا نائنٹی نائنٹی سیون ہے اس کے سیکشن تھرٹی کے اندر یہ پروویجنز ہیں یہ پروویجن ہے کہ پاک ای پی اے وید اپرول آف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نوٹیفائی کرے گی ریگولیشنز تو یہ جو پاک ای پی اے ریویو آف آئی ای آئی ریگولیشن ٹو تھاؤزن ہے یہ بھی اسی سیکشن کے پروویجن کے مطابق نوٹیفائی ہوئے تھے ٹو تھاؤزن میں اور اس کے اندر ٹوٹل ٹوانٹی فور سیکشن اور ایٹ شیڈول ہیں انشاءاللہ ون بائی ون ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے س سیکشن ٹویل تک اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ریمیننگ سیکشن کو ہم ڈسکس کریں گے تو آتے ہیں سیکشن ون کی طرف سیکشن ون کے اندر یہ ہے کہ جو شارٹ ٹائٹل اس ایک ریگولیشن کا ٹائٹل اور کمنسمنٹ یعنی کب کمنس ہوگا یہ تو جو ریگولیشن ہیں آئی اے ریگولیشن نے ان کو کہا جاتا ہے پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ریویو آف آئی اے ریگولیشن ٹو تھاؤزن یہ اس ریگولیشن کا ٹائٹل ہے اور کمنسمنٹ اس کی کمنسمنٹ ہوگی اونلی ونس ونس ایک دفعہ ہی یہ فور ان فورس ہوگا اس کے اندر اور جو سیکشن ٹو ہے اس ریگولیشن کا اس کے اندر بھی ڈیفنیشن ہیں سیکشن ٹو کے اندر فار ایکٹ کیا ہے ایکٹ مینز پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایک نائنٹی نائنٹی سیون ڈیریکٹر جنرل مینز ڈیریکٹر جنرل آف پاک ای پی اے ای اے انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ آئی ای مینز انیشیل انوارمنٹل ایگزیمنیشن سیکشن سیکشن مینز ڈیفرنٹ سیکشن آف آئی ای آئی ای آئی ریگولیشن ٹو تھاؤزن یعنی اس ریگولیشن کے جو ڈیفرنٹ سیکشن ہیں اس حوالے سے اس کے علاوہ جو آل آدھر ورڈز این ایکسپریشن یوز ان دیز ریگولیشن وہ اس سیکشن ٹو کے اندر آتے ہیں اس کے اندر سیکشن ٹری سیکشن ٹری ڈیلز وید پروژیکٹس ریکوائرنگ این آئی ای آئی جن پروژیکٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس ریگولیشن کے اندر ہے ریگولیشن ٹری کے اندر اور پروپوننٹ اپ پروژیکٹ فالنگ ان اینی کٹیگوری لسٹیڈن شیڈول ون شل فائل این آئی ای وید دی فیڈرل ایجنسی جو بھی پروژیکٹ شیڈول ون میں فال کریں گے اس کے لئے جو پروپوننٹ ہوگا پروژیکٹ پروپوننٹ ہوگا وہ جو ہے ایک آئی ای ریپورٹ فائل کرے گا فیڈرل ایجنسی کو اور جس کی پروژیکٹس سیکشن ٹویل کے اندر ہوتی ہے جتنے بھی پروژیکٹس ہیں سیکشن ٹویل پیپا نائنٹی نائنٹی سیون کا ڈیل کر رہا ہے انیشل انوارمنٹل ایگزیمنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیمنٹ سیکشن ٹویل آف ای 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 ریگلیشن دیلز بژیفورٹس ریقائرنگ ایک ای 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 جن پروژیکٹس کی ریقائرمنٹ ای 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 ہوتی ہے اس کے لئے پروپوننٹ کو جو ہے پروپوننٹ آف دہ پروژیکٹ فائلنگ این ای کٹیگری لیسٹی ان شیڈول ڈو شیڈول ڈو شیڈول ڈو شیڈول ڈو شیڈول ڈو کرتے ہیں پروجیکٹس او جو ہے پروپوننٹ کو فائل کرنی ہوگی ایک ای آئی اے یعنی کے انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریپورٹ فیڈرل ایجنسی کو اور اس کا پرویجن بھی سیکشن ٹویل کے اندر ہے ای آئی اے کا جو پیپا نائٹی سیون کا سیکشن ٹویل ہے وہ آئی اے 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 اس کو ٹیل کرتا ہے سیکشن فائف پروجیکٹس نارٹ ریکوائرنگ این آئی اے آئی اے یعنی کہ جن پروجیکٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی انیشیل انوارمنٹل ایگزیمنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ان کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ اس سیکشن کے اندر دیا ہوا ہے اس کے تھری سب سیکشن ہیں اور اپروپوننٹ اپ دو پروجیکٹ نارٹ فائلنگ ان اینی کٹیگوری لسٹیڈ ان شیڈول ون اینڈ ٹو جتنے بھی پروجیکٹ شیڈول ون اینڈ ٹو میں فائل نہیں کریں گے ان کو ریکوائر نہیں ہے ان کو ضرور نہیں ہے کہ وہ انیشیل انوارمنٹل ایگزیمنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریپورٹ سمیٹ کرائے پاک ای پی اے کو پروائیڈ دیٹھ دا پروپوننٹ شل فائل ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے ان ای آئی اے ایف دو پروجیکٹ is likely to cause an adverse انوارمنٹل ایفیکٹ اگر اس کے انوارمنٹل ایمپیکٹس یا ایفیکٹس زیادہ ہیں ایڈواز تو ان کو ای آئی ای سمیٹ کرانی ہوگی اور جو proponent of the project ہے ان کو ایک undertaking یا affidavit دینی ہوگی ٹھیک ہے کہ پاک ای پی اے کو جو aforementioned guidelines ہیں ان کو وہ follow کرے گی written form میں ایک affidavit undertaking دینی ہوگا کہ he will compile with he will compliance with the guidelines provided by پاک ای پی اے یہ section 5 کے اندر ہوتا ہے کہ جن کی requirement نہیں ہوتی oniae or eai section 6 کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ جو initial environmental examination اور environmental impact assessment reports ہوتی ہیں ان کو کیسے prepare کرنا ہے ان کا طریقہ دیا دیا ہے اس میں this section is further two sub sections کہ federal agency issue کرے گی certain guidelines کے آپ نے جو proponent ہے وہ آئی ایز اور ایز کو کیسے بنائے گا اور اس گائیڈ لائنز کے اندر ڈیٹیل میں دیا ہوگا کہ گائیڈ لائنز کے انیشل انوارمنٹل ایگزامنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریپورٹ آپ نے کیسے بنانی ہے ناؤ کم ٹو سیکشن سیونٹین آف آئی ای آئی ریگولیشن سیکشن سیونٹ ڈیلز ویڈ ریویو فی جتنے بھی انیشل انوارمنٹل اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیمنٹ ریپورٹ سمیٹ ہوتی ہیں پاکستان انوارمنٹل ایجنسی کو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سمیٹ کریں نان ریفنڈ ایبل ریویو فی ٹو دا فیڈرل ایجنسی ایز پر ریٹ شون ان شیڈیول 3 کے اندر اس کے ریٹس دیئے ہوئے ہیں کہ انیشل انوارمنٹل ایگزامنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیمنٹ کی ریویو فی کتنی ہوگی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپکے ساتھ شیئر کریں گے کہ انیشل انوارمنٹل ایگزامنیشن ریپورٹ کی ریویو فی کتنی ہے اور ای آئیے کی ریویو فی کتنی ہوگی سیکشن 8 اوF آئی ای ایinsky ریگلےشن 2000 10 Insert Deelz with فائلنگ آف an А ای 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 آئی ای یہ فار에کزquel جو ہے فائل کرتا ہے انیشیل انوارمنٹل ایگزیمنیشن اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریپورٹ پاک ای پی اے کو تو اس وقت فائلنگ کے دوران کیا کتنے کوپیز الیکٹرونک پیپر کوپیز سمیٹ کرانی ہوگی تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹین پیپر کوپیز اور ٹو الیکٹرونک کوپیز ایدھر آئی اے اور ای آئی اے ان کو فائل کرنی ہوگی فیڈرل ایجنسی کو بیجنی ہوگی کوئی بھی جو پروجیکٹ پروپوننٹ ہے اس کو اس کے علاوہ آئی اے اے شل بھی اکمپنیڈ بائی اسی کے ساتھ ایک اپلیکیشن بھی ہو ان دا فارم پریسکرائبڈ ان شیڈولز فور کے اندر اس کا پورا فارم دیا ہوا ہے اپلیکیشن فارم اور اس کے علاوہ کوپی آف ریسیپٹ شوئنگ پیمنٹ آف ریویو فی یہ بھی کمپلسری ہے دورنگ فائلنگ ان آئی اے اور ای آئی اے ٹین پیپر کوپیز ٹو الیکٹرونک کوپیز اس کے علاوہ آئی اے 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 کے ساتھ اپلیکیشن فارم اس کو پورا فیلڈ ہوا ہو اور کوپی آف ریسیپٹ کی جو ریویو فی ہے شیڈول کے اندر دی ہوئی آئی اے اور اے اے ہے تو اسی حساب سے آپ نے ریویو فی بھی سمیٹ کرانی ہے پاک اپی اے کو ناو کم ٹو سیکشن نائن آف آئی اے اے ریگولیشن ٹو تھاؤزن اس کے اندر پری لیمینری سکروٹینی فار اگر کوئی پروپوننٹ آف دی پروجیکٹ سمیٹ کرتا ہے فائل کرتا ہے آئی اے اور اے 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 تو فیڈرل ای پی اے تو وہ کیا کرے در 10 ورکنگ ڈیز آپ نے آئی اے اور اے اے کو ڈیل کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے آئی اے اگر سمیٹ ہوئی ہے تو 10 ورکنگ ڈیز کے اندر کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے نہیں ہے اور اور ایٹ اس ایکسپٹیڈ فار ریویو پرپس اور نہ آپ نے انٹیمیٹ کرنا ہے کنسرن پروپوننٹ آف دی پروجیکٹ آئی اے اے اگر ہے تو 10 ورکنگ ڈیز میں آپ نے کنفرم کرنا ہے ریکوائر دا پروپوننٹ تو سمیٹ اینی ایڈیشنل انفرمیشن ٹھیک ایف ناٹ کمپلیٹ تو آپ نے پروپوننٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے فردر ایڈیشنل انفرمیشن آپ سمیٹ کریں اس کے بعد پھر ریویو ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے جو کنسرن پاک ای پی اے وہ بتائے گی ریٹرننگ دا آئی اے 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 تو پروپوننٹ فار ریویزن کلیرلی لسٹنگ دا پوائنٹس ریکوائرنگ فردر سٹڈی انڈیسکسن اگر کوئی کمی بیشی ہے اس میں کوئی ڈیٹا یا انفرمیشن کم ہے تو آپ نے ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ یہ ڈیٹا اس میں میسے اور آپ نے سمیٹ کرانا ہے کہ جو پاک ای پی ہے وہ 10 ڈیز کے اندر بتائے گا ساری کنسرن پروپونے کنسرن پروپوننٹ آف پروڈیکٹ سیکشن 10 ڈیلز بدہ پوپلیک پاٹسپیشن اس کے اندر سکس سب سیکشن ہیں اگر اے 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 ہے کسی بھی پروڈیکٹ کی تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو فیڈرل ایجنسی سائملٹینی ایسلی ویڈ یشیو آف کنفرمیشن آف کمپلیٹنیس آف قلعہ اے آپ سب رگلیشن وون آف ریگلیشن نائن کوسٹو بی پبلیشڈ ان اینی انگلیش اور نیوز پیپر اوپ جنرل سرکولیشن مینز کہ اس میں پبلک پارٹسپیشن ہوتی ہے فر ایسیمپل کسی بھی پروجیکٹ کی انوارمنٹل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ریپورٹ سمیٹ ہوئی ہے پاک ای پی اے کو تو یہ ریگلیشن کے اندر یہ پروویشن ہے کہ کنسرن پاک ای پی اے پبلیش کرے نیوز پیپر پہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے کہ اس کی پبلک ہیئرنگ کرے پبلک ہیئرنگ کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے ڈیٹیل کے ساتھ پروجیکٹ جو پروپوننٹ ہے اس کا نام اور جو وینو ہے کہاں پہ ہوگی پبلک ہیئرنگ تاکہ جو پبلک ہے ان کے ویوز اور کمنٹس ان کے گریوینسز ان کو ڈیٹیل میں سنیں اس لئے ضروری ہے کہ پبلک پارٹسپیشن ہو اس کی پبلک ہیئرنگ اور جو پروجیکٹ پروپوننٹ ہے ایک نوٹس ایشو کرے گا اس کے اندر مینچننگ کے ٹائپ آف پروجیکٹ کس قسم کا پروجیکٹ ہے اس ایکزیکٹ لوکیشن نیم اینڈ ایڈریس او پروجیکٹ اینڈ پلیس ایٹ ویچ یا یہ اوپ دے پروجیکٹ کین اس کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ نیوز پیپر میں پبلیش کرنا ہے نوٹس تاکہ پبلک کو پتا چلے پروجیکٹ کے حوالے سے کی ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اس کی پبلک ہیئرنگ ہو رہی ہے تاکہ اس کے بیٹر جو ہے در لارجر انڈریسٹ اور جو امپیکٹس ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان کے پبلک کے ویوز اور کمنٹس لے سکیں سیکشن الیون ڈیلز ویڈ ریویو فر اگزمپل کوئی پروجیکٹ پروپوننٹ سمیٹ کرتا ہے فیڈرل ایجنسی کو آئی ای آئی اے تو یہ ریگولیشن کے اندر یہ پروویجن ہے کہ جو پاک ای پی اے وہ اپنی پوری ایفٹ کرے کوشش کرے کہ جو آئی اے ہے اس کی ریویو جو ہے کرے ویڈن پورٹی فائف دیز کے اندر اس کو ریویو کرے اگر ای آئی اے ہے تو ای آئی اے ہے تو وہ نائنٹی دیز کے اندر اس کو ریویو کرے کرنے کے بعد جو کنسنٹ پروپوننٹ ہے اس کی کمپلیٹنس کے حوالے سے بتائے کنفرم کرے کہ ویڈر اس آئی اے یا اے اس کمپلیٹ اندر ای آئی اے اور اگر اس میں کوئی ڈیٹا کم ہے یا انفرمیشن نہیں ہے تو وہ ان کو انٹی میٹ کرے کنسنٹ جو پروپوننٹ آف دا پروڈیکٹ ہے ویڈن نائنٹی دیز ان کیس اف ای آئی اے ان پورٹی فائف دیز ان کیس اف آئی اے اس ویڈیو کا لاسٹ سیکشن سیکشن ٹویل ڈیسیجن ڈیسیجن آفٹر کمپلیٹنس آف اور کوڈل فرمیلیٹیز ٹھیک ہے فار اگزیمپل آئی اے اور یہا یہ فائل ہوئی پاک اپی اے میں ٹھیک پاک اپی اے نے ان کو ریویو کیا اور فار اگزیمپل جو ریلیونٹ ریپورٹ تھی انیشل انوارمنٹل ایگزیمینیشن ریپورٹ اور انوارمنٹل ایمپکٹ اسیسمنٹ ریپورٹ ٹھیک دیت کمپلیٹ آل ریسپکٹ دی ایجنسی شل کممیونکیت تو پروپوننٹ اندی فارم پریسکرائب ان شیدول 5 شیدول 5 کے اندر جو فارم دیا ہوئی اس کے اندر جو ہے ڈیٹیل میں پروپوننٹ کو ان فارم کرے ڈیسیجن کے حوالے سے اندر کیس آئی ای ای اندر اندر فارم پریسکرائب شیدول 4 ای ای ہے تو شیدول 4 میں فارم دیا ہوا ہے ڈیسیجن کے حوالے سے اگر آئی ہے تو شیدول 5 کے اندر اس کا ڈیٹیل دیا ہوا ہے اسی فارم کو فالو کرتے ہوئے انٹیمیٹ کرے پروپوننٹ آف دیا دیا دیور اس سیکشن سیکشن ٹویل آف پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی آئی ریویو آف آئی آئی ریگولیشن 2000 اس کے ٹویٹل 24 سیکشن ہیں اس ویڈیو میں ہم نے سیکشن رگ ون سے لے سیکشن ٹویل تک ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اس کے پروویزن کیا پروویزن ہیں ڈیٹیل میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ضرور کہوں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب